قاری خلرمان جاویس صاحب جزاکر اللہ رب صاحب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کی میرے ساتھ نسبت ایسے ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کی ان کے بھائی حضرت حارون علیہ السلام کے ساتھ تھی لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جس ہستی کی قرآن و حدیث میں اصلی فضیلتیں ثابت ہوں اور اتنی ساری فضیلتیں ہوں ان کے لئے ہمیں مبالغہ کرنے کی کیا ضرورت ہے مبالغہ اس کے لئے کیا جاتا ہے جس کی اصلی اور حقیقی تعریف نہ ہو دوسری بات یہ ہے کہ اہلِ سنت کا قطعاً یہ عقیدہ نہیں ہے اور نہ ہی ہونا چاہیے کہ کوئی بھی صحابی سیدنا علی کا کوئی بھی صحابی انبیاء سے بڑھ کر نہیں ہے کوئی بھی صحابی کوئی بھی صحابی انبیاء سے بڑھ کر نہیں ہے میں نے اپنے عقیدے کے بعد کے جزا کرنا میں نے اہل سنت کے عقیدے کی بات کی ہے آپ کی بات میں نے نیچے دوسری بات یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے رات کے وقت آپ نے ایک جگہ قیام کیا بلال سے کہا بلال تم جاگتے رہنا اور ازان دینا صبح لیکن بلال کی بھی آنکھ لگ گئی وہ بھی تھکے ہوئے تھے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی آنکھ لگ گئی سارے صحابہ کی آنکھ لگ گئی حتیٰ کہ سورج نکل آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر اس کی کرنے پڑنے لگی اور آپ سب سے پہلے بیدار ہوئے اور بلال پر غصے ہوئے کہ تیری ذمہ داری تھی ازان دینے کی تو نے ہمیں کیوں نہیں جگایا کہا یا رسول اللہ جو چیز آپ پہ غالب آ گئی وہی چیز مجھ پہ غالب آ گئی تو اس لئے آنکھ لگ گئی اللہ کی رسول نے فرمایا جلدی سے یہاں سے نکلو یہاں شیطان کا پڑاؤ ہے اور آگے جا کر کے آپ نے اس نماز کو قضا کیا اللہ کی رسول کی نماز قضا ہوتی ہے سورج نکل آتا ہے اور نبی مکرم وہ سورج کو واپس نہیں لے جاتے آپ دھوپ نکلنے کے بعد اس نماز کو قضا کرتے ہیں تو جس ہستی کی اصلی اور صحیح تعریفیں قرآن و سنت میں موجود ہوں تو ہمیں ان کے لئے مبالغہ اغرائی کرنے کی بلکل ضرورت نہیں ہے یہ منگھڑت روایات ہیں کہ اسی طرح حضرت بلال کے لئے مشہور ہے حضرت بلال میں آپ کی گفتگو اس کاموشی سے سنتا رہا قرآشی صاحب نے پندرہ منٹ گفتگو ہم کاموشی سے سنتے رہے اب میری پانچ منٹ گفتگو ہوتی تو سارے بول پڑتے ہیں یہ طریقہ صحیح نہیں ہے میں نے حضیظ کا سارا نہیں لیا میں نے آیت کا سارا لیا آپ نے جس کا بھی سارا لیا یہ کسی آیت میں نہیں ہے کہ سورج واپس چلا گیا میں وہی بات بات کر رہا آپ کی گفتگو بھی اچھاتے ہیں مرکز فرائے میں تو پپی تا کھاروں میں تو پپی تا کھاروں لیکن میں ابھی نہیں کھو گا میری بات بھی قرآشی صاحب آپ بات کریں آپ روٹ جاتے ہیں شروع ہو جاتے ہیں بھائی آپ بات کریں بات کریں نہیں تو فرح سب خاموش ہوگئے اس لیے کہ سارے کی بات ہوتے ہوئے پھر گفتگو نہیں ہوتی اسی طرح لوگ کہتے ہیں کہ حضرت بلال نے جو ازان سہر نہ دی قدرت خدا کی دیکھو نہ مطلق سہر ہوئی دلیل کیا ہے جی قوالی شریف میں آیا ہے تو یہ قوالی شریف بھی کوئی دلیل ہے جس طرح مفتی گوگل دلیل ہے جس طرح اخبارات دلیل ہے جس طرح میڈیا دلیل ہے اسی طرح سارے دلائل ہیں حدیثیں جب موجود ہیں سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اصلی تعریف کے لیے اللہ کے رسول تشریف لے گئے مسجد میں دوپہر کا وقت ہے آپ چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں ایک چٹائی چھوٹی ہے آدھا جسم کا حصہ مٹی پہ ہے اور آدھا جسم کا حصہ چٹائی پر ہے کروٹ لی ہوئی ہے پسینہ ہے اور تھوڑی مٹی آپ کے کروٹ کو لگی ہوئی ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیار سے کہا اے مٹی والے اٹھو اللہ تعالیٰ کے رسول کی آواز سن کر حضرت علی اٹھے اور آپ کا یہ الفاظ سنیں کہ اے مٹی والے ان کو یہ جملہ اللہ کے رسول کی زبان سے اتنا پسند آیا کہ انہوں نے ہمیشہ کے لیے اپ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی تعریفیں سیدنا علی المرتضاء کے لیے کی ہیں اسی طرح صحابہ کرام کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا من اب غزہم فابی بغزی اب غزہم فمن احبہم فابی حبی آبہم جو بھی میرے صحابہ کے ساتھ بغز رکھے سمجھو مجھ سے بغز رکھا ہے اور جو ان سے محبت رکھے گا سمجھو مجھ سے محبت رکھے گا تو ہم مسلمان ہیں اور ہمیں تمام صحابہ کرام کا اکرام کرنا چاہئے اسی طر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے رسول آپ کو مردوں میں سب سے زیادہ پسند کون شخص ہے سب سے زیادہ بلکہ مردوں کا لفظ نہیں کہا آپ کو دنیا میں سب سے زیادہ کون پسند ہے آپ نے فرمایا عائشہ پوچھا گیا نہیں یا رسول اللہ ہماری مراد مرد ہیں آپ نے فرمایا عائشہ کا بات اور یہ صحیح ترین روایات ہیں تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ کسی بھی ایک پہلو کو اجاگر کرنے کے لیے دوسری چیزوں کو ہمیں نظرانداز نہیں کرنا چاہے ہمیں صحابہ کا سب کا احترام مرد ہے اب بنان ہوگی آپ کو پوری بات کرنے کے لیے آپ کو وقت دیتا ہوں ایک وقفہ لیلوں تاکہ آپ کی بات نکٹے پھر آپ کہیں گے مرد پورا ہوں وقت تو وقفہ لیلے تو لیکن میں نے سہری کرنی ہے جی ہاں مطلب آپ نے تو کرنی نا بات لیکن چونکہ ان کی بات تو دس منٹ چلے گی نا نہیں درک سب میں بلکہ میں کر لیتا ہوں کر لے بھائی کر لے بھائی تو خدا کا واسطہ ہے میں ایک منٹ میں نہیں ہو سکتی بھائی چلے میں جلدی سے دو منٹ میں نہیں ہو سکتی بات ہوگی دو منٹ میں میں کر دیتا ہوں کر لے دو منٹ میں کر دیتا ہوں درک سب بات یہ ہے کہ آپ نے یہاں فرمایا تھا کہ آپ فضائل علی کی بات کریں نقائص علی کی بات نہ کریں اور یہاں مجھے بڑا افسوس ہوا ہے کہ خلیل الرحمن صاحب کو چاہیے تھا کہ اگر ان کے نزدیک کوئی چیز عدیث ثابت نہیں ہے تو یہ کہہ دیتے بھائی اس کو اتنا حکیر کے لہجے میں کہ یہ قوالی شریف اور اس کو کہنا اور اے موجزات کو عقل پہ لے کہنا یہ قابل مضمت چیز ہے جہاں تک سورج کو پلٹانے کی بات ہے مشکل الاسار میں موجود ہے شفا شریف کے اندر علامہ قاضی یا ازمال کی جو کم از کم ان سے بڑے محدث تھے وہ ان موجود ہیں انہوں نے اس حدیث کو حسن قرار دیا امام سخاوی نے اس حدیث کو حسن قرار دیا یہ تبارانی شریف کے اندر روایت موجود ہے رسول اللہ کی حدیث کا مزاق اس طرح اڑاتے ہیں کہ یہ قوالی شریف اور فلانی اور اس ایک من گھڑت روایت کی اوپر اس روایت کو یہ قیاس کرتے ہیں اور آج کم از کم یہ لوگ دیکھ رہے ہیں کم از کم کہ مزاج کیا ہے اگر ان کے کہتے ہیں نا کہ مولا علی کی شان میں بہت ساری روایات ہیں تو یہ وہ پڑھتے تھے اس طرح کاؤنٹر پہ موجود دکھ ہوا ہے کہ یہ صحابہ کرام یا علی بیت کے ساتھ سے اس طرح نہیں ہونا چاہیے میں ایک جملہ میں ایک طالب علم کی حصیت سے کہہ دینا چاہتا ہوں میں تو سب کی باتیں سنی میں تو طالب علم ہوں تاکہ میں وقفل ہوں موجود رسول اللہ کبھی اپنے لیے نہیں کرتے دوسروں کیلئے قیاس پہ نہیں ہے اور رسول اللہ اپنے لیے موجود نہیں کریں گے وہ نمونہ ہیں سب کے لئے ملکہ انہوں نے ایک موجود ایک چیز کو دوسرے پہ قیاس کر دیا اس طرح تو پھر کوئی موجودہ رہی نہیں ہے تو وہ داریوں والا طریقہ ہے وقفہ لینے وقفے کی بات حاضر ہوتے ہیں